بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس پہلو سے تو ایک اچھی بات ہے کہ حکومت کو اعتراف ہے کہ اس کی پالیسیاں ناکام رہیں اور وہ جو عوام سے وعدے انہوں نے کیے تھے اس کی وہ تکمیل نہیں کر سکے اگر اس کو ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ وہ دیکھیں اور اپنی صلاح پر آمادہ ہوں تو میرا خیال ہے کہ فواد چودی صاحب کے اعترافات ان کے لیے ایک نیک شکون ہو سکتے ہیں لیکن اگر اسی طرح ہو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلتیوں پر پردہ ڈالیں اور اس کی ناکامی کے جو اسباب ہیں اس کی وجوہات ہیں اس کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر اسلاح کا کوئی امکان نہیں ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو قومی اسمبلی سے خطاب کیا اس میں ابھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کہنا وہی ہے جو پہلے دن سے تھا کہ ان کی ناکامیوں کی ذمہ داری سابقہ حکومت پر ہے لیکن کیا ان کا یہ دعویٰ خود ان کے اپنے فرمودات کی روشنی میں درست ثابت ہوتا ہے اگر ہم ماضی میں ان کے بیانات کی روشنی میں ان کی اس نئی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خود ان کی بات ان کی اپنے خیالات سے ٹکرا رہی ہے مثال کے طور پر جب وہ برسر اقتدار آئے اور وزیراعظم بنائے گئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے آپ نوے دن دے دیں اور نوے دن کے بعد پھر آپ کو یہ حق ہوگا کہ آپ میری پالیسیز کے بارے میں میرے نکتہ نظر کے بارے میں میرے حکمتی عملی کے بارے میں سوالات اٹھائیں اور پھر مجھ سے پوچھیں کہ کیوں ڈیلیور نہیں ہوا آج جب ہم یہ گفتگو کرنے چلے ہیں تو بائیس ماہ ہونے کو ہیں بائیس ماہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب کوئی چھے سو اسی دن سے زیادہ ہو گئے یعنی کہاں نوے دن اور کہاں چھے سو اسی دن اتنے زیادہ دنوں کے بعد خود عمران خان صاحب کے اپنے دعوے کے مطابق اب ظاہر ہے کہ اس ملک کے عوام کوئی حق حاصل ہے کہ وہ ان سے پوچھیں کہ آپ ناکام کیوں ہوئے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا انہوں نے قومی اسمبلی کے اپنے خطاب میں اب بھی اس کی تمام طرح ذمہ داری سب کا حقود اپور ڈال دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح کا کوئی امکان اب نہیں ہے یعنی حکومت سے اب یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اپنی اصلاح کی طرف آمادہ ہوگی کیونکہ ابھی تک اس کے ہاں پوری طریقے سے مسئلے کا ادراک نہیں ہو سکا پاکستان میں یہ بدقسمتی ہے کہ حکومتیں اس پار کی طرف غور نہیں کرتیں کہ ان کے ہاں ناکامی کے اسباب کیوں ہوئے اور اس کا وہ کیسے ادراک کریں اور کیسے تدارک کریں دنیا کی ترقیافتہ ممالک میں یہ نہیں ہوتا بلکہ وہاں تنگ ٹینکس ہیں وہاں گفتگوئیں ہوتی ہیں وہاں رپورس بنتی ہیں کہ حکومتیں کیوں ناکام ہوتی ہیں اور پھر اصلاح کے لیے جو بھی حکومت آگے آ رہی ہوتی ہے یا وہی حکومت اپنے اگلے آنے والے اتوار میں ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہے بس میں دیکھ رہا تھا کہ بروکنگز انسٹیوٹ کے ویب سائٹ پر آپ جائیں تو وہاں آپ کو پالسی لائٹ کا ایک آرٹیکل ملے گا دوہزر چودہ کا لکھا ہوا ہے اس میں وہ اس سوال کو زیرے بحث لاتے ہیں کہ حکومتیں کیوں ناکام ہوتی ہیں آپ ایمیزون پر چلے جائیں آپ کس موضوع پر کتابیں ملیں گی لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں خاص پر امریکن سوسائٹی اور حکومتوں کے کانٹیکس میں کہ وہاں حکومتیں کیوں ناکام ہوتی ہیں تو پاکستان میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے اس لئے حکومتیں اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالتی ہیں اپنی اصلاح پر امادہ نہیں رہتی اور جو آنے والا دن وہ مزید خرابی کی طرف پشکت بھی کرتی ہیں میں اگر سندیدگی کے ساتھ اس حکومت کی کارکتگی کا جائزہ لوں تو چار وہ بنیادی پرامیٹرز ہیں جن پر ہم یہ پرک سکتے ہیں کہ حکومتیں کیوں ناکام ہوتی ہیں دنیا کے ہر ملک میں ظاہر ہے کہ جو گون سیچیوشن ہے اس میں آپ انیلیسز کرتے ہیں امریکہ میں آپ دیکھیں گے حکومتیں کیوں ناکام ہوئیں تو اس کے اپنے اصباب ہوں گے پاکستان میں آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے اس کا اپنا تحضیح کا لیول ہوگا اپنی تحضیح کا ایک بس منظر ہوگا تو میں جب پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھتا ہوں تو میرے نظر دیکھ چار پیمانے ہیں جس پر ہم پرک کر یہ جائزہ لیتے ہیں کہ حکومت کون سی ناکام ہے کون سی کامیاب ہیں اور اس کا تعلق ظاہر ہے کہ پاکستان کے مخصول سالات سے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی استقام ہماری پہلی ضرورت ہے سیاسی استقام کے بعد بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا جو میار ہے سیاسی استقام کے بعد معاشی استقام اس کا تمام طرح انحصار سیاسی استقام پر ہوتا ہے تو پہلا میار سیاسی استقام ہے اگر وہ درست ہے تو پھر آپ دوسرے میار پر پرکستیں جس کا تعلق معاشی استقام سے ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ملک میں معاشی عمل کو محمیز دینے کے لیے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک انفرسٹرکچر دیتے ہیں اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ ایک اچھی گورنس ملک کو دیتے ہیں اچھی حکومت دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہر چیز لوگ یہ محسوس کرنے لگیں کہ ہر محکمہ اپنے جگہ ٹھیک کام کر رہا ہے ڈیلیور کر رہا ہے اور یوں آپ کے مسائل حل ہونے لگے ہیں ان چاروں حوالوں سے آپ دیکھئے تو بدقسمت سے حکومت پوری طرح ناکام شابت ہوئی ہے پہلی بات یہ ہے کہ سیاسی استقام کے لیے سیاسی اتفاق کے رائے ضروری ہے یہ شرط پاکستان کی پہلی حکومت ہے جس نے پہلے دن سے اپوزیشن کے ساتھ چلنے کا نہ تو فیصلہ کیا نہ کوئی اقدام کیا یعنی اس ملک میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اپوزیشن تعاون کا ہاتھ دراز کر رہی ہے اور حکومت تھامنے کے لیے تیار نہیں یوں سیاسی استقام کا کوئی امکان اس ملک میں پیدا نہیں ہو سکا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کا وزیراعظم حکومت کا سربراہ اس پاس کوئی چسپی نہیں رکھتا کہ ملک میں سیاسی استقام ہونا چاہیے سیاسی اتفاق کے رائے ہونا چاہیے آصف علی زرداری صاحب پارلیمنٹ میں یہ کہا چکے کہ حکومت آئے اور ہم ایک مشترکہ لائے ملو پر غور کرتے ہیں ماضی کو بھول کے آگے بڑھتے ہیں لیکن کسی آفر کا کوئی رسپانس حکومت کی طرف سے نہیں آیا اس لیے ان باعث مہینوں میں کوئی سیاسی استقام ملک میں پیدا نہیں ہو سکا پہلے دن سے افراد افری ہے اور آج تک برقرار ہے دوسرا یہ ہے کہ باعثی استقام بھی نہیں آ سکا آپ جانتے ہیں کہ جب حکومت پچھلی حکومت ختم ہوئی تھی یہ اب تو معلوم چیز ہے ایزار ایس پہ کوئی سیاسی ایشو تو نے ہے نہیں کہ ملک میں معاشی ترقی جو ہے وہ پانچ اشاری آٹھ فیصد تھی لیکن اب یہ پہلی دفعہ تاریخ میں مائنس پہ چلی گئی ہے اگر آپ اس کا کوورٹ نائٹین کو نکال بھی دیں تو اس سے پہلے یہ ون پوائنٹ تھری اور اس سطح پہ تھی یعنی کہاں پانچ اشاری آٹھ کہاں ایک اشاری آٹھ تھی اور اب وہ مائنس پہ چلی گئی ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ ملک میں کوئی باعشی ایکٹیوٹی بھی جنریٹ نہیں کر سکے کرزوں کا امبار لگ گیا ہے یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ بائیس مہینے میں حکومت نے جو کرزے لیے وہ ملک کی پوری تاریخ میں لیے جانے والے کرزوں کے چالیس فیصد سے زیادہ یعنی وہ جو حکومت آئی تھی یہ دعویٰ کرنے کہ ہم تو کرزے ختم کر دیں گے اس کا عالم یہ ہے کہ اس نے کرزے لینے کی ایک نئی تاریخ رکم کر دی تو معاشر ترکی کا یہ عالم ہو گیا تیسرا عمل انفرسٹرکچر تھا اس ملک میں کوئی ایک نئی اینٹ نہیں لگا سکے جو کام ہوئے پرانے ادوار میں ہوئے یہ جو موٹروے آپ دیکھ رہے ہیں جس میں توسیح ہو رہی ہے کہاں یہ اتنے خوبصورت مناظر ہم دیکھ رہے ہیں ہویلیاں اور مانسیرہ اور اس کی طرف جا رہے ہیں کہاں سکھر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کراچی کی طرف بڑھ رہی ہے موٹروے تو یہ سارا کیا ہوا یہ پرانے دور کے منصوبے تھے جن کو بدقسمتی سے آپ زیادہ بہتر انداز میں آگے نہیں لے جا سکے بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے میں دیکھ رہا تھا چودری ریاست صاحب جو ان کے اپنے ایم این اے ہے فیصلہ آباد سے پی ٹی آئی کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ووٹر ویر تو چل پڑا یعنی ملتان سے آگے سکھر کی طرف لیکن اس میں کوئی ایک ریسٹورنٹ نہیں ہے کوئی ایک پٹرول پاپ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انفرسٹرکچر کی ڈیولپنٹ میں بھی کچھ نہیں کر سکے اور چوتھی چیز گورننس کی ہے گورننس کے معاملات اتنے برے ہیں کہ ہر آدمی اس کی شکایت کرتا نظر آتا ہے کوئی کورڈینیشن نہیں ہے میکموں کے درمیان کوئی ڈیلیوریبلز کی لسٹ نہیں ہے آپ کے پاس اور کوئی پرفارمس آپ نہیں دے پارے یعنی وزیراعظم نے خود یہ کہا تھا اپنی مختلف وزارتوں کو یہ ایڈوائز کیا تھا کہ وہ اپنی پرفارمس کی رپورٹ دیں ورنہ ہم وزیروں کو نکال بھی سکتے ہیں اور تبدیلی بھی لاسکتے ہیں کوئی اس پہ عمل نہیں ہوا کسی وزارت کی کرکتگی کو نہیں پرکھا گیا تو ان چاروں انڈیکیٹرز پہ حکومت جو ہے وہ پوری طرح ٹاکام ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے اور یہ چاہتی ہے کہ باقی آنے والا وقت اگر وہ باقی رہنا سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک جو رپورٹیں آ رہی ہیں خود حکومت کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ پانچ سال پورے کر سکیں گے کیونکہ وزیراعظم سپرونی جو گفتگو کی پیسلی کابنٹ کی اجلاس میں وہ جس کی خبریں آ چکیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ چھے مینے سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے ان کوئی اطلاع ملی ہے یا ان سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے چھے مینے کے بعد آپ کو ہٹایا جا سکتا ہے ظاہر ہے اس ملک میں لوگ جیسے آتے ہیں ویسی جاتے ہیں اس لیے ہٹایا بھی جا سکتا ہے تو کہنا یہ ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ حکومت فواد چودی صاحب کی باتوں پر توجہ دے اور یہ جو چار پیرمیٹر سے ہیں سیاسی استقام معاشی استقام انفرسٹرکچر اور گورنس اس کی میار پر پرکتے ہوئے اپنی کارکتگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے تاکہ وہ دوہزار تئیس تک لے جا سکے اس سارے معاملات کو پر صورت دیگر ملک میں انتشار بھی بڑھے گا سیاسی افراد تفریب بھی بڑھے گی اور ظاہر ہے کہ معاشی افراد تفریب بھی بڑھے گی اور اس کی ذمہ داری کوئی اور نہیں اٹھائے گا اور اٹھانی بھی نہیں چاہیے اس کی ذمہ داری پھر ترہا حکومت بلکہ حکومت ہی نہیں اس کے ایک فرد پر ہوگی جس کا نام عمران خان ہے بہت شکریہ